اگلی اہم خبر اسلام آباد سے شاہد خاقہ نباسی کا احتساب عدالت سے 13 دن کا جسمان ریمان منظور نیب نے شاہد خاقہ نباسی کو احتساب عدالت کے جج محمد مشیر کے روبرو پیش کیا نیب نے شاہد خاقہ نباسی کے 14 دن کے جسمان ریمان کی استعدا کی شاہد خاقہ نباسی کو گزشتہ روز الین جی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے بتایا گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے جج احتساب عدالت کی جانب سے شاہد خاقہ نباسی سے استفسار کیا گیا شاہد خاقہ نباسی نے کہا کہ چاہتا ہوں کہ آپ نوے دن کا جسمانے ریمانڈ دیں تاکہ نیب کو الینجی کیس سمجھا دھوں انہوں نے کہا کہ ابھی تک نیب کو الینجی کیس سمجھ نہیں آسکا ہے گھر سے پرہیزی کھانا لانے کی اجازت دی جائے شاہد خاقہ نباسی کی جانب سے یہ استعداد کی گئی اسے متعلق اپ ڈیرز حاصل کریں گے نمائندہ کابیرل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین بتائیے گا آج کس سمات کے متعلق جی بلکل شاہد خاقہ نباسی کا تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ ممکن کر لیا جانب سے صاحب عدالت نے ریمانڈ دیا کہ نیب والے آپ کو پر اسی کھانا بنا دیں گے شاہد خاقہ نباسی کا کہنا تھا کہ گھر سے پر اسی کھانا لانے کی اجازت دی جائے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کو ایلن جی کیس سمجھ ہی نہیں آیا نہ جانے میرے اوپر یہ کیس کیوں لائے کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں دوے روزہ جسمانی ریمانڈ دیں ساتھ ان نیب کو ایلن جی کیس سمجھا تھا جبکہ جائے جائے صاحب عدالت نے شاہد خاقہ نباسی سے پیس سمجھار دیا گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آرہا عدالت کی جانب سے تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ آج منظور کیا گیا ہے امرین علی اپ ڈیٹ کر رہی تھی نیب نے شاہد خاقہ نباسی کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا نیب کی جانب سے چودہ دن کے جسمان ریمانڈ کیس ادا کی گئی تھی تیرہ دن کا جسمان ریمانڈ دیا گیا ہے شاہد خاقہ نباسی کو گلشتہ روز الین جی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا آپ نے کون سی کیک بیکس لی جس پر گرفتار کیا گیا شاہد خاقہ نباسی سے صحافی نے سوال کیا یہ تو نیب بھی بتائے گا سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی نے جواب دیا الزام تو بتائیں کہ مجھ پر الزام کیا ہے الزام نہیں بتایا جارہا شاہد خاقہ نباسی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیس دوہزار پندھرہ میں بنا اور ختم کر دیا گیا دوبارہ کیس بنایا جا رہا ہے سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الزام تو بتائیں کہ مجھ پر الزام کیا لگایا گیا ہے الزام نہیں بتایا جا رہا صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ایسی کون سی کیک بیکس لیں جس پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی جن کو عدالت میں پیش کیا گیا صحافیوں کی جانب سے غیر رسمی گفتگو کی گئی کچھ سوالات کیے گئے جن کے جوابات شاہد خاقہ نباسی نے دیئے ان میں ایک اہم سوال یہی تھا کہ کون سی کیک بیکس آپ نے لی ہیں جس پر آپ کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جس پر شاہد خاقہ نباسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تو نیب ہی بتائے گا جن کی جانب سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیب ہی بتائے گا کہ کون سی کیک بیکس لی ہیں جن پر گرفتاری عمل میں لائی ہے مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ الزام تو بتائیں کہ مجھ پر الزام کیا ہے الزام نہیں بتایا جا رہا ہے شاہد خاقہ نباسی نے کہا کیس بنایا جا رہا ہے شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی جو کہ آج جن کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ الزام تو بتائیں کہ مجھ پر الزام کیا لگایا گیا ہے سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی کی جانب سے کہا گیا کہ الزام نہیں بتایا جا رہا ہے سابق وزرعاصم شاہد خاقہ نباسی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی قفتہ کو